اگر آپ نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی تو وہ ہاتھ دکھا رہی ہیں کہ آپ کی پٹھائی ہو جائے گی اسلام علیکم میں آپ کا استاد ریحان ندوی مرحبا بیعودتکم الى قناتنا شاہین من خلال الانٹرنت فکما انکم ترون ہونہ هذا هو درس اسماء الاشارہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سبق اور یہ لیسن اسماء الاشارہ پر ہے اور ہم نے اس لیسن کو پچھلی ویڈیوز میں کور کیا ان تمام کے تمام الفاظ کو ہم نے کور کیا تھا لہٰذا اب ہم ان تمام وقیبلری کی اس ویڈیو میں جسٹ پریکٹس کریں گے چونکہ پریکٹس آپ کو ماہر ترین انسان بنا دیتی ہے پریکٹس آپ کو کامل انسان بنا دیتی ہے تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ آج کی ویڈیو میں بھی ہم بلینک پیج پر وقیبلری نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے چلے جائیں گے تاکہ دیورنگ دا کلاس یوز ہونے والی وقیبلری کو آپ بھی اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اوکی ہیہ نبد الفاصل آئیے کلاس شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ اسماء الاشارہ جو ہم نے پڑھے تھے یہ تمام کے تمام اسماء الاشارہ نیر کے لیے یوز ہوتے ہیں اوکی نیر نیر یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں البتہ یہ تمام کے تمام الفاظ نیر جو چیز ہم سے قریب ہو اس کے لیے استعمال کریں گے یہ کے معنی کو ادا کرنے کے لیے اوکی جیسے ہمارے سامنے یہ سپرین ہے تو ہم بولیں گے ہا دی ہی شاشہ ہا دی ہی شاشہ ہا دی ہی شاشہ کیوں کہا ہم نے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شاشہ جس ورڈ کے لاسٹ میں راونتہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر ہم ہا دی ہی کا استعمال کرتے ہیں اوکی ہا دی ہی شاشہ تن یو کین سے اور یو کین سے ہا دی ہی شاشہ دیس از سکرین اوکی ان جیسی وکیبیلری اور اس طرح کے ڈیلی سپوکن سینٹنسز ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ضرور کور کرنے والے ہیں اس ٹائم آپ کی بیس مضبوط کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو عربیک لینگویج سے ایک انسیت ہو جائے تاکہ آپ اچھی طرح آگے تمام سینٹنسز کو اور ایزیلی سمجھ سکیں تدریب الاستخدام اسماء الاشارہ للقریب تدریب is practice لستخدام استخدام لی means to استخدام في معنی استعمال استخدام کے میننگ استعمال to use اسماء الاشارہ demonstrative pronounce for near للقریب for لی القریب near and اس پر ال کیوں یوز ہوا یہ basics of Arabic ہیں ان کو ہم ضرور کور کریں گے جیسا کہ پچھلے دو ویڈیوز میں ہم آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں مفہوم مفہوم please reply to me نعم مفہوم مفہوم حسنا حیہ so میں آپ سے پوچھوں گا من حازہ because I am خالد over here suppose that I am خالد and وہاں suppose کریں کہ آپ زاہد ہیں اوکے I am خالد and you are زاہد I am خالد and you are زاہد اور میں آپ سے سوال کروں گا من حازہ یہ کون ہیں آپ مجھے ادھر سے جواب دیں گے حازہ جد اوکے اور ہم من حازہ لک who is this to you یہ آپ کے کون ہیں then you will have to reply to me حازہ جدی ان تمام sentences کی practice ہم positive pronoun میں کریں گے جس میں ہم اضافت کرتے ہیں ایک لفظ کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں مطلب میرا میری میرے ان جیسی pronouns کو ہم بعد میں انشاءاللہ cover کریں گے حسنا دھیان حیہ so i'm asking you that's you okay and it's me یہ میں ہوں اور وہ آپ ہیں and i'm asking you من حادہ من حادہ you are supposed to reply to me حادہ جد حادہ جد this is grandfather اور ایک بات اور دھیان رہے ان تمام vocabulary کی practice ہم ضرور بھی ضرور کومکس کی شکل میں مزید یہ کہ ہم پکچرز کی شکل میں بھی ان کی پریکٹس کریں گے اف ون مزید یہ کہ پکچرز کی شکل میں بھی ہم ان کی پریکٹس ضرور بھی ضرور کریں گے تاکہ ایکسسائز اور آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے من حادہ حادہ جد like that حسنا حیہ جد واحد حسنا اثنان واحد اثنان one two دو دادہ so how am I supposed to ask میں کیسے پوچھوں گا آپ سے یہ کون ہیں من حازانی یہ دونوں کون ہیں اور آپ بھی مجھے جواب دیں گے حدانی جدانی these two are grandfathers اس طرح کی بھی ہم practice انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم کومکس کے ثروو پریکٹس کر لیتے ہیں مفہوم حسنا حیہ so I'm asking you من حادہ please reply to me حادہ جد من حادہ حادہ جد حسنا والجد قلق علیسہ کذالک نعم الامر کذالک ماذا قلت في اللغہ العربیہ الان انی قلت الجد قلق افون ما معنی قلق افون قلق for feminine راونتہ will be used for feminine قلق ورید غمگین غم گین حسنا حیہ انت قلق you are worried حل انت قلق are you worried ما انا بقلق i'm not worried لا على الاطلاق not at all بالکل بھی نہیں اوکے ان جیسے سینٹینسز جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا اور جس طریقے سے جواب دیا ان جیسے سینٹینسز کو ہم اپنی سبجیکٹیو پرونانس کی ویڈیو میں ضرور کور کریں گے انشاءاللہ جس میں ہم ہوا ہیا انتہ انتی اور انہ جیسی پرونانس کو جو most frequently used vocabulary اور پرونانس ہوتی ہیں ان میں ہم انشاءاللہ کور کریں گے and i told before a while as well علیسہ علیسہ کذالک علیسہ کذالک is isn't it so isn't it so meaning کیا ایسا نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہے and اس کا آپ جواب دیں گے بلکل ہاں ایسا ہی ہے تو ہم کہیں گے نعم نعم الامر افوان ال امر کذالک نعم الامر کذالک یس افوان 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 یس ایس ایس افوان ایس سو یس ایس ایسا ہی ہے ہاں ایسا ہی ہے اوکے حسنا نعم الامر کذالک i am asking you علیسہ کذالک اور علیسہ الامر کذالک کیا ایسا نہیں ہے isn't it so isn't that so and you are supposed to reply to me نعم الامر کذالک ہاں ایسا ہی ہے اب میں آپ سے اگر کہتا ہوں الجد قلق الجد the grandfather is worried الجد قلق علیسہ الامر کذالک you are supposed to reply to me نعم الامر کذالک ہاں ایسا ہی ہے دادا غمگین ہے دادا غمگین ہے علیسہ الامر کذالک حسنا ممتاز الامر کذالک نعم الامر کذالک حی نتقدم آئی آگے بڑھتے ہیں من حادانی i'm asking you زاہد من حادانی آپ جواب دیں گے حادانی جدانی حادانی جدانی these are grandfathers or you can say these two are grandfathers من حادانی حادانی جدانی حسنا اب اگر ہمیں کہنا ہے کہ دادا دو دادا یعنی غمگین ہیں تو ہم کیسے کہیں گے الجد قلق اس طرح نہیں کہیں گے جدانی کہیں گے کیونکہ ہم نے حادانی جدانی پڑھا تھا الجدانی اور قلق لفظ جو ہم نے پڑھا بھی اس کے لاست میں بھی ہم ہم لف اور نون بڑھا دیں گے قلق جو اوپر لفظ پڑھا ہم نے اس کے لاست میں ہم اس طرح بولیں گے الجدانی قلقانی الجدانی قلقانی اوکی اوکی دو گراند فاغرز آر ورید دو گراند فاغرز آر ورید دو دادا غمگین ہیں اوکی دو دادا غمگین ہیں الجدانی قلقانی یہ سبجیکٹ ان پریڈیکیٹ بیز سینٹنس ہے جس میں مبتدہ اور خبر پائی جا رہی ہیں یعنی نومنل سینٹنس جملہ اسمیہ اس کو ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیوز میں ضرور کور کریں گے اس کے لئے آپ ہمارے ساتھ ویڈیوز میں بنے رہیں اور ہماری ایپ شاہین آن لائن کو ضرور بھی ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ وہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہیڈیوز دو چاہے وہ فیمنین ہوں یعنی فیمنین جنڈر سے ہوں چاہے میسکولین جنڈر سے یعنی میل ہوں یا فیمیل ہوں مفہوم حسنان منہ اولائی یا زاہد یا میس او اے ای ای ٹول رائٹ ناو او یا یا زاہد یا میس او او اور یو کن سی اے اوکی یا جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ مفہوم یعنی او اللہ اے اللہ حسنان حی منہ اولائی یا زاہد انتم زاہد انتم کلکم زاہد الان آپ تمام کے تمام زاہد ہیں آپ مجھے جواب دیں من ہا اولائی اجداد ہا اولائی جد ہم اس کو ہا اولائی جد بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہا ہا اولائی پلورل کے لئے استعمال ہوتا ہے آپ کو معلوم ہیں اور اگر ہم نے جد کا لفظ استعمال کیا جد سنگلر جد سنگلر کے لئے استعمال کریں گے ہا اولائی پلورل جد سنگلر سینٹنس میں کورسپونڈنگ نہیں بچے گی یعنی مطابقت نہیں بچے گی ہا اولائی جد is wrong اوکے ہا اولائی جد is wrong اور ہا اجداد حسنا ہا اجداد is right right and wrong حی صواب محلن انی قلت ذالک محلن what's mean محلن 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 means hold on hold hold on رک جائیں عفوان رک جائیں مفو وینی قلت right right is صحیح جو ہم روز مرہ ڈیلی استعمال کرتے ہیں اپنے سینٹنس میں صحیح یہ صحیح ہے وہی ورڈ عربی کا ورڈ ہے اور صحیح عربی میں بولیں گے حا کے ساتھ صحیح صحیح حسنا حدا صحیح صحیح means right right درست سو صحیح غلط صحیح غلط صحیح غلط please say that after me صحیح غلط حسنا حی سو من هاولئی هاولئی اجداد علیس الامر کذالک هاولئی اجداد کیسا نہیں ہے دادا ہیں نعم الامر کذالک ہا ایسا ہی ہے please say that نعم الامر کذالک حسنا حی نتقدم من هذا حذا والد حسنا حذا والد من حذا یا زاہد یا میس اے من حذا یا زاہد زاہد یہ کون ہے آپ جواب دیں گے حذا والد this is father حی نتقدم من حذا نی یا زاہد یا میس اے من حذا نی یا زاہد زاہد یہ کون ہیں then you are supposed to answer حذانی والدانی جس طریقے کا آپ پہلا ورڈ یوز کریں گے حذانی ویسا ہی دوسرا ورڈ ہونا چاہیے والدانی حذانی والد اور حذانی والدون استعمال استعمال نہیں کریں گے حذانی والدانی حذانی والدانی حسناً حی نتقدم من هاولئی زاہد یا میس او من هاولئی زاہد حسناً ممتاز هاولئی والدون these are fathers هاولئی والدون these are fathers وهم مسلون اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں ابھی میں نے هم کا لفظ یوز کیا they are performing صلاح وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس هم کے چیپٹر کو ہم نے جیسا کی ابھی بتایا کچھ دیر پہلے کہ سبجیکٹیو پروناؤنس کو ہم جلدی ہی انشاءاللہ کور کریں گے حی نتقدم من هادہ you are not زاہد over here علیہ السلام رو کذالک کیسا نہیں ہے آپ کہیں گے نعم ہاں ایسا ہی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ زاہد یہاں ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو یہ کریکٹر آپ نہیں ہیں because he is going to say حیدہ ابن اگلی ویڈیوز میں ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں حیدہ ابنی انہی پکچرز کے تھو اوکے سو یہ اگلی ویڈیوز میں یہ بچہ اس کریکٹر کا بچہ بن جاتا ہے مفہوم حسنن حدہ ابنی so you are not زاہد if you are not married اگر آپ میریڈ نہیں ہیں تو آپ یہاں پر زاہد نہیں اس کو ہم راشد عظیوم کر لیتے ہیں مفہوم حسنن ممتاز حیہ من حدہ یا راشد من من حدانی یا راشد یا میس او راشد his name is راشد حسنن من حدانی یا راشد حسنن ممتاز حدانی ابنانی حسنن حیہ من ہا اولائی یا راشد راشد یہ سب کون ہیں راشد جواب دیں گے ہا اولائی ابنان یہ سب بیٹے ہیں مفہوم یہ سب بیٹے ہیں یہ کیوٹ کیوٹ سے تینوں بیٹے ہیں یہ سب سیم ہیں سیم کو ہم عربی میں کیا کہیں گے ہیہ سیم کے لئے ورڈ استعمال کریں گے ہم عربی میں سی ی اف ون سی ی سی سی ایک جیسا ایک جیسا سی ی جیسے ہمیں کہنا ہے they are same وہ سب سی ہیں how will we say that یا پھر یہ سب سیم ہیں تو ہم ہا اولائی پڑھ چکے ہیں اسی کو ہم use کرتے ہیں اپنے sentence میں ہا اولائی سی ی ہا اولائی سی ی these all are same these all are same یہ سب ایک جیسے ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں ہا اولائی سی ی لیس الامر کذالک نعم الامر کذالک بلا الامر کذالک ہا بلکل کیوں نہیں یہ ایک جیسے ہیں ہا عولائی سی ی حسن بن ها عولائی راشد ہاولائی ابنا ہیا نتقدم من هذا یا زاہد الان انتم هذا اب آپ سب یہ لڑکا ہو چکے ہیں اوکے من هذا یا زاہد آپ سب سے آنسر هذا اخ حسنا هذا اخ هذا اخ اور آپ سب کہہ هذا اخن یہ بھائی ہے من هذا لا 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 انا خاطئ انا خاطئ میں نے پوچھا من هذا یہ کون ہے حلق یہاں پر دو کریکٹرز ہیں ہمارے سامنے من هذا پوچھنا خطہ پر مبنی ہو جائے گا غلط ہو جائے گا مفہوم حسنا من هذا نی یہ دونوں کون ہیں آپ جواب دیں گے هدانی اخوانی من هدانی حسنا ممتاز هدانی اخوانی من هدانی حسنا هدانی اخوانی هیا ومن هاولئی یا زاہد من هاولا حسنا هاولئی اخوان هاولئی اخوان هیا نتقدم من هذا یا ذاہد من هذا حسنا هذا عم لیکن یہ عم میرے پاس کھڑے ہو کر مجھے فاورہ دکھا رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہے نعم ہاں ایسا ہی ہے آپ کے چاچا میرے پاس کھڑے ہو کر فاورہ دکھا رہے ہیں خیریت تو ہے حسنا انشاءاللہ خیریت ہی ہوگی چلیے فاورہ فاورہ کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں مجرافہ مج را فا مجرافہ سپیڈ سپیڈ فاورہ مجرافہ 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 ان کے ہاتھ میں کیا ہے مجرافہ ان کے ہاتھ میں فاورہ ہے وہ مجھ سے بلکل قریب ہیں فاورہ لے کر سر پر کھڑے ہوئے ہیں علیہ السلام رکھا ذالک حیہ من حدہ یا زاہد من حدہ حدہ عم حسنا پلیز آنسر می من حدہ حدہ عم حسنا حیہ نتقدم من حدہ نی حدہ نی عمانی من حدہ نی یا زاہد حدہ نی عمانی یہ دونوں چاچا ہیں حسنا عمون means چاچا ابھی تک آپ کو میں نے جد والد اسی طرح اخ ابن یہ سارے ورڈز آئے ہمارے سامنے میں نے آپ کو میننگ نہیں بتائے ہیں کبھی کبھی کسی کسی ویڈیو میں آپ کو وکیبلری کے میننگ نہیں بتائے جائیں گے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کو وکیبلری یاد ہوئیں یا نہیں ہوئیں لہذا اگر آپ کو وکیبلری یاد نہیں ہیں تو آپ ہماری پچھلی ویڈیوز بھی ضرور جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو مزید زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اوکے ہی من حدانی حدانی عمانی حسنان عمانی means two uncles two uncles but عمانی کون سے انکلز paternal اور maternal یہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ انکل دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو والد کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے یا والدہ کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے paternal کس کو کہتے ہیں maternal کس کو کہتے ہیں حسنان حیاء من ہاؤلائی ہاؤلائی عمام وَبِعَيْدِيهِمْ مَجَارِف وَبِعَيْدِيهِمْ سَلَاسُ مَجَارِف علیہ السلام ورکدالک ان تینوں کے ہاتھوں میں تین پھاوڑے ہیں یہاں پر خطرہ زیادہ ہے آئیے اگلے پیج پر بڑھتے ہیں تاکہ خطرہ کچھ کم ہو جائے حسنان علیہ السلام ورکدالک حیاء من ہاؤلائی زاہد ہاؤلائی اعمام حیاء نتقدم من هذا زاہد من هذا لا 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 ما هذا عمان یہ داد چاچا نہیں ہے هذا خال ما فهم هذا خال من هذا هذا خال حسنان من هادانی هادانی خالانی هادانی خالانی هذا انیق انیق اللیس الامر کذلک انیق مینس نایس سطایلیش سطایلیش انیق 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 حسنان هیا نتقدم من هادانی هادانی خالانی حسنان ومن هاولائی هاولائی اعمام هاولائی اعمام please answer من هاولائی ممتاز هاولائی اعمام من هاولائی یزاہد هاولائی اعمام حسنان هیا نتقدم من هادا هادا رائع الیس الامر کذلک زوج شوہر you want to be married اوکی ممتاز جدا فأنت تريد ان تكون متزوج انشاءاللہ ساتتزوج زوجك اللہ بکرا حسنان زوجك اللہ بکرا وخیر النسائی لئانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر مطاع الدنیا المرأة الصالحة دنیا کی سب سے بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ ایک نیک عورت ہے سب سے بہترین نعمت جو ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وہ ایک نیک عورت ہے حسنان حی 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 حسنان من حی حی زوج زوجانی زوجانی ہادانی زوجانی ڈیفرنٹ شوہر حسنا ومن ہادانی انی اخطعت خطعن حائلن انی قلت من ہادانی اوکے ای میڈ ایوڈ میسٹیک میرے ایک بہت بڑی خطا کیا بھی میں نے کہا من ہادانی یہ دونوں کون ہیں علیہ السلام رو کذالک حسنا الامر کذالک جی ایسا ہی ہے یہاں پر مجھے پوچھنا تھا من ہا اولائی یہ سب کون ہیں مفہوم حسنا من ہا اولائی ہا اولائی ازواج من ہا اولائی ہا اولائی ازواج یہ شوہر ہیں وهم سیون ہم means they یہ سب سیم ہیں ہا اولائی سیون حسنا حیاء سو جب ہم نے میل یعنی میسکلین جنڈر کا پورشن کلیر کر لیا تو آئیے اب ہم فیمنین جنڈر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہماری دادی ہیں علیہ السلام رو کذالک حسنا من ہا دیہی یا زاہد ہا دیہی جدہ حسنا ہا دیہی جدہ حیاء نتقدم ومن ہا تانی یا زاہد من ہا تانی ہا تانی جدتانی حسنا لا نستخدم ہا زانی لجدتین دادیوں کے لئے ہم ہا زانی کا لفظ یوز نہیں کریں گے حازانی is specified for masculine gender مفہوم حسنا حازانی صرف مذکر کے لئے مردوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لڑکوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بچیوں کے لئے لڑکیوں کے لئے عورتوں کے لئے ہم ہا تانی کا لفظ یوز کریں گے جیسا کہ آپ کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ نظر آ رہا ہوگا مفہوم حسنا من ہا تانی ہا تانی جدتانی حسنا ہی ومن ہاولائی من ہاولائی یزاہد ممتاز ممتاز جدا ہاولائی جدت ہاولائی جدت یہ سب دادیاں ہیں ہی نتقدم من ہا ذہی یزاہد ہا ذہی والدہ ممتاز جدا ماشاءاللہ انتا ستتعلم قریبا بشکل جید آپ بہت اچھی طرح جلدی ہی انشاءاللہ سیکھ جائیں گے یقین اور اعتماد رکھیں کن واثقا بنفسک اپنے آپ پر کونفیڈنس رکھیں مفہوم حسنا نہو نومید نومیدی زوالِ علم و عرفہ ہیں امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے رازدانوں میں نا امیدی کبھی انسان کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑی بڑی مصیبتیں نبیوں پر بھی آئی ہیں اور بڑی بڑی شخصیات پر بھی آئی ہیں لہٰذا ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے اِذَا هَمَّ لَمْ تُرْضَ عَزِيمَةُ هِمَّتٍ وَلَمْ يَأْتِ مَا يَأْتِ مِنَ الْأَمْرِ هَائِبَا یعنی کام ہمت سے جواں مرد اگر لیتا ہے ساپ کو مار کے گنجینے ذر لیتا ہے تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے عربی کا شعر اردو کے شعر سے میں نے ترجمہ کیا کہ اگر آپ ہمت سے کام لیں گے تو بڑے بڑے معاملات جو پرخطر اور خطرناک ہوتے ہیں وہ بھی بہت معمولی سے معلوم ہوں گے اور آپ انہیں ایزی لی حل کر سکتے ہیں سولف کر سکتے ہیں حیاء سو بی کونفیڈنٹ اوکے حسناً مَنْ هَذِهِ حَذِهِ وَالِدَة حَيَّا نَتَقَدَّم وَمَنْ هَاتَانِ حَتَانِ وَالِدَتَانِ حَسَنًا وَمَنْ هَا أُلَائِيَّ زَاهِد حسناً مَنْ هَا أُلَائِي وَالِدَات مَنْ هَا أُلَائِي هَا أُلَائِي وَالِدَات حسناً جیسا کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَا أَوْلَادَهُنَّ قرآن شریف میں بھی وَالِدَات کا لفظ استعمال ہوا ہے پلورل کے طور پر حیاء نَتَقَدَّم مَنْ هَذِهِ you are not زاہد as well over here یہاں پر بھی آپ زاہد نہیں ہیں اگر آپ شادے شدہ نہیں ہیں تو اگر آپ شادے شدہ ہیں تو آپ یہاں پر زاہد بن سکتے ہیں مفہوم حسناً مَنْ هَا أُلَائِيَا رَاشِد this is راشد مَنْ هَا أُلَائِيَا رَاشِد اِنِّي أَخْطَأْتُ خَطَأَنْ هَائِلًا مَرَّ ثَانِيَا مفہوم مَرَّ ثَانِيَا مَرَّ ثَانِيَا means again جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا مَرَّ ثَانِيَا again دوبارہ اَخْطَأْتُ خَطَأْنْ هَائِلًا I made a huge mistake again دوبارہ میں نے خطأ کر دی میں نے کہا من ہا أُلَائِ یہ سب کون ہیں but this is mistake حسناً هذا خطأ this is mistake هذا خطأ حیاء mistake خطأ خطأن خطأن is mistake 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 غلطی غلطی or you can say خطأ خطأ حسناً mistake غلطی خطأ هذا خطأ یہ mistake تھی من هادهی یا راشد من هادهی حسناً هادهی ابنہ ومن هاتانی حاتانی ابنتانی حسناً ومن ها أُلَائِ الْآن ناو الْآن means ناو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا الْآن ناو ومن ها أُلَائِ یہ کون ہیں راشد من ها أُلَائِ ها أُلَائِ بنات حسناً ها أُلَائِ بنات ها أُلَائِ اَنِيقات ایضاً اَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ناعم الْأَمْرُ كَذَلِكَ اَنِيق اَنِيق means اَنِيقٌ and you can say for feminine اَنِيقَةٌ مفاوم ستايلش ستايلش or you can say cute or you can say nice nice بہت اچھا or you can say اچھی بہت اچھا or اچھی عمدہ عمدہ حسناً های من ها أُلَائِ ها أُلَائِ بنات های نتقدم من ها ذهی یا راشد not not راشد you are ظاہد right now اب آپ ظاہد ہیں یا آپ کی بہن ہو سکتی ہیں حسناً حیاء من ها أُلَائِ اَخْتَعْتُ خَطَأَنْ هَائِلًا مَرَّ ثَانِيَا عَفْوَنْ عَفْوَنْ اَنَا آسِف اَنَا آسِف means I am sorry آسِف پہلی ہی ویڈیو میں آپ کو بتائے گئے تھے میننگ آسِف کے آسِف کے میننگ آپ کو پہلی ہی ویڈیو میں بتائے گئے تھے اَنَا means ریپلائی you can say it's okay آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں it's okay اس کے لئے ہم عربک میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں expression لا بأس لا بأس okay it's okay it's okay لا بأس کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں لا بأس لا بأس انہی قلت I told اَنَا آسِف اَنَا آسِف or I told اَفْوَن sorry I am sorry or I told اَنَا آسِف میں نے کہا اَنَا آسِف وَحِی میننگ I am sorry اَفْوَن کہا means sorry آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں لا بأس لا بأس کوئی بات نہیں it's okay حسنًا حیاء so مَنْ هَذِهِ يَا زَاہِد مَنْ هَذِهِ يَا زَاہِد مَنْ هَتَانِ يَا زَاہِد حَتَانِ اُخْتَانِ حَتَانِ اُخْتَانِ حَسَنًا حَيَّا وَمَنْ هَا اُلَائِ وَمَن I told وَمَن جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں وَاو کے میننگ لکھوا دیے گئے ہیں وَا مِنس اور وَمَنْ هَا اُلَائِ means and who are these اور یہ کون ہیں and who are these یہ کون ہیں وَمَنْ هَا اُلَائِ هَا اُلَائِ اَخَوَات حَسَنًا حَيَّا نَتَقَدَّم مَنْ هَذِهِ يَا زَاہِد هَذِهِ عَمَّة دیس اِز آنٹ یہ چاچی ہیں and چاچی آپ کو ہاتھ دکھا رہی ہیں وَهِيَ تُشِیرُ بِيَدِيهَا اِلَيْك كَيْ تَضْرِبَك ضَرْبًا سَخِنًا اِذَا أَنْتَلَمْ تَهْتَمْ بِالدِّرَاسَة اگر آپ نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی تو وہ ہاتھ دکھا رہی ہیں کہ آپ کی پٹھائی ہو جائے گی علیہ السلام رو کذالک نعم علام رو کذالک حسناً حیّا مَنْ هَذِهِ يَزَاہِد هَذِهِ عَمَّة حسناً حیّا وَمَنْ هَتَانِ هَتَانِ عَمَّة حسناً حیّا وَمَنْ هَا أُولَائِ هَا أُولَائِ عَمَّات دیز آر آنڈز پیٹرنل آنڈز ام ام اینڈ اممہ پیٹرنل رشتے کے لئے یوز کرتے ہیں اور یہاں پر تین چاچیاں ہو گئی ہیں ایک مرتبہ میں اگر تین لگائیں گے چاچی تو پھر خطرے کی بات ہوگی علیہ السلام رو کذالک حسناً حیّا مَنْ هَا أُولَائِ هَا أُولَائِ عَمَّات حسناً حَيَّا نَتَقَدَّم مَنْ هَذِهِ هَذِهِ خَالَة وَهِيَ لَطِيْفَ تَبْدُ لَطِيْفَ یعنی وہ لطیف دیکھ رہی ہیں لطیف means نائس وَهِيَ الشَّفِيقَ ایضاً تَبْدُ الشَّفِيقَ شِي لُکس کائنڈ وہ شفیق مہربان دیکھ رہی ہیں اوکی حسناً مَنْ هَذِهِ هَذِهِ خَالَة کیونکہ یہاں پر یہ چاچی آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ چاچی تھوڑی سی سخت نظر آ رہی ہیں وہ پٹائی کر سکتی ہیں لیکن اگر آگے دیکھیں تو خالہ تھوڑی سی لطیف اور شفیق دیکھ رہی ہیں علیہ السلام وَكَذَلِك پلیز ریپلائی تُمی نعم الْأَمْرُ كَذَلِك ہاں ایسا ہی ہے حسناً حیَّا مَنْ هَذِهِ حَذِهِ خَالَة حسناً مَنْ هَتَانِ مَنْ هَتَانِ حَتَانِ خَالَتَانِ حسناً حیَّا مَنْ هَا أُلَائِ هَا أُلَائِ خَالَات هَا أُلَائِ خَالَاتٌ you can say as well هَا أُلَائِ خَالَاتٌ these are aunts but maternal aunts جو ماں کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں مفہوم ممتاز 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 جَيِّد اور صحیح خاطئ رون صحیح خاطئ جَيِّد ممتاز صحیح خاطئ مفہوم حسناً هيا مَنْ هَذِهِ يُو آر راشد رایت ناو اسطعیم آپ راشد ہیں اللیس الامر كذلك نعم الامر كذلك حسناً مَنْ هَذِهِ يا راشد ممتاز هاديه زوجہ ممتاز ومن هاديه يا راشد انی اخطأت مر ثانية مر ثانية مر ثانية ممتاز 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 هاديه زوجه ممتاز 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 اور آپ کے لئے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہتر سے بہترین شوہر عطا فرمائے کیوں کیونکہ بہتر شوہر عطا ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت ہے سو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو کومکس کا لیکچر بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری ایپ شاہین آن لائن کو ضرور بھی ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں اب ہم انہی پکچرز کے طرح جس میں ٹیکسٹ نہیں لکھا ہوا ہوگا ان کے طرح اب ہم ایک ٹیسٹ کے طور پر پریکٹس کریں گے آپ کا ٹیسٹ رکھا جائے گا جس میں آپ سے وکیابیلری پوچھی جائیں گی ہا دا کا یوز ہا دانی کا یوز اور ہا اولائی کا یوز کیا جائے گا سو اس کے لئے آپ ہماری ویڈیوز میں بنے رہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکرا مع السلامہ